مرحبا 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 نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں ایسے زمانے میں تشریف لائے جس وقت یہ دنیا جاہلیت کا ایک بڑا مرکز بنی ہوئی تھی معاشرہ پوری طرح سے تباہی کے دہانے پر تھا اور سیرت پر لکھنے والے نے لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعصت ایسے زمانے میں کی گئی جس زمانے میں دنیا میں جتنی خرابیاں وجود میں آ سکتی ہے وہ تمام وجود میں آ چکی تھی اس کے بعد آپ کی بیعصت عمل میں آئی کیوں اس لیے کہ آپ کو قیامت تک پوری دنیا کا رہنما اور رہبر اور رحمت للعالمین بنا کر بھیجا گیا تھے اگر تمام خرابیاں نہ ہوتی تو پھر اس کا سولیشن اور اس کا حل یہ پیش نہیں کیا جا سکتا تھا لہذا آپ کو ایسے زمانے میں مبعوث کیا گیا جب ساری خرابیاں معاشرے میں موجود تھی چاہے فرد کی خرابی ہو چاہے معاشرے کی خرابی ہو چاہے سیاست کی خرابی ہو چاہے اقتصاد اور معیشت اور اکانومی کی خرابی ہو چاہے معاشرے کی خرابی ہو ہر قسم کی خرابیاں موجود میں آئی اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے تمام کے تمام چھوٹے بڑے تمام کے تمام مسائل کا حل پیش کیا اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی صفت آپ دنیا کے سب سے بڑے معلم اور سب سے بہترین مربی تھے آپ نے انسانی معاشرے کی ایسی تربیت کی کہ اس تربیت کی نظیر دنیا کی تاریخ میں کوئی نہیں پیش کر سکتا ایک مستشریف نے بڑی عجیب بات کہی اس نے کہا کہ میں نے دنیا کے بڑے بڑے لیڈڑوں کی تاریخ کا مطالعہ کیا دنیا کے بہت بڑے بڑے بااثر انسانوں کی تاریخ کا مطالعہ کیا لیکن مجھے ان سب میں مستشرق ہے مسلمان نہیں ہیں مگر اس کے باوجود وہ گواہی دیتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ مجھے ان سب میں سب سے بااثر اگر کوئی شخصیت نظر آئی تو وہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت اس لیے کہ دنیا میں سب سے ڈیفیکلٹ سب سے مشکل اور سب سے زیادہ وقت طلب کام اگر کوئی ہے تو وہ انسان کی فکر کو بدلنے کا کہ انسان کی فکر یہ بدلتی نہیں ہے انسان جس فکر کے ساتھ معاشرے میں تربیت پاتا ہے وہ فکر لے کر دنیا سے جاتا ہے مگر اس کی فکر میں تبدیلی نہیں آتی مگر وہ کہتا ہے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کی وہ واحد شخصیت ہے جنہوں نے ایسے زمانے میں جبکہ ذرائع ابلاغ یعنی کومینکیشن کے لیے اور دنیا تک اپنے پیغام کو پہنچانے کے لیے کوئی ذرائع نہیں تھے ایسے زمانے میں صرف تئیس سال کے عرصے میں ایک لاکھ چوبیس ہزار انسانوں کو ایسا انسان بنایا جنہوں نے پوری دنیا کے نقشے کو بدل دیا یہ حضور کے علاوہ دنیا میں کوئی ایسا رہبر پیدا نہیں ہوا جنہوں نے ایک لاکھ چوبیس ہزار انسانوں کو دنیا میں بہترین انسان بنا کر بھیج دیا اسی لیے حضور نے فرمایا کہ میرے تمام صحابہ ستاروں کے مانین ہے ان میں سے تم جس کسی کی بھی راہ پل چل پڑو گے تمہیں سیدھا اللہ کی رضا مندی اور جنت اور دنیا کے اندر میں عزت کا راستہ مل جائے گا تو اس لیے میں اور آپ ہم اس موقع پر جتنا بھی اللہ کا شکر ادا کرے کم ہے کہ اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کیا دوسرا پیغام اس موقع سے جو ہمارے لئے سب سے زیادہ ضروری ہے وہ پیغام یہ ہے کہ دنیا میں اس وقت ہم جس دور سے گزر رہے ہیں یہ تعلیم ایڈوکیشن کا دور ہے اس دور میں اسی وقت ہمیں معاشرے میں عزت مل سکتی ہے اور ہم عروج کی طرف جا سکتے ہیں جب اپنے آپ کو تعلیم سے وابستہ کریں ایک انگریز مشتشری کی لکھتا ہے کہ دنیا میں اگر کسی قوم کو ہلاک تباہ برباد اور اسے تنزولی کا شکار کرنا ہے تو اس کے لئے آپ کو ہیروشیما کی اور ناگا ساکی کی طرح بمباری کرنے کی اب آج کی دنیا میں ضرورت نہیں کہاں کسی بھی معاشرے کو تباہ کرنے کے لئے تین کام کر دیے جائے تو وہ معاشرہ خود بخود تباہ ہو جائے گا کہاں پہلا کام یہ کہ اس معاشرے کے ایڈوکیشن سسٹم کو اس کے نظام تعلیم کو حرب کر دیا جائے جو اچھا انسان نہ بنا سکے دوسرا یہ کہ اس معاشرے سے معلم اور عالم کی اہمیت کو ختم کر دیا جائے یا گھٹا دیا جائے اور تیسرا یہ کہ اس معاشرے سے عورت کو گھر سے مربیہ بنا کر نکال کر اسے مارکیٹ میں لاکر کھڑا کر دیا جائے کہاں کسی بھی معاشرے کو تباہ کرنا ہے تو عورت کو مارکیٹ میں لے کر آجاؤ آپ کہ وہ عورت اپنی اولاد کی گھر میں تربیت نہ کرے معلم اور عالم یہ اپنے پاس پڑھنے والوں کی تربیت نہ کر سکے اور اس کی کوئی اہمیت باقی نہ رہے اور تعلیم کا نظام ایسا ہو جس میں صرف سرٹیفیکیٹ تقسیم کے جاوے اور اس پر کریکٹر اور دوسری کسی بھی سکیل کی طرف کوئی توجہ نہ دی جائے کہاں جب یہ تین کام کسی معاشرے میں عام ہو جائیں گے تو اس معاشرے کو تباہ اور برباد کرنے کے لیے آپ کو مزید کوئی محنت کرنے کی ضرورت نہیں آج ہم اپنے معاشرے پر ایک نظر ڈالیں کہ ہم کہاں جا رہے ہیں آج ہم تعلیم میں کہاں پر ہے تعلیم کی صورتحال یہ ہے کہ ہائر ایڈوکیشن میں مسلمان مشکل سے دو فیصد یا تین فیصد ہے تو اس طرح سے اس ملک میں مسلمان کیسے عزت کی زندگی گزار سکتا ہے ربی الاول کی اس مناسبت سے ہمیں یہ اہد کرنا ہوگا کہ ہمارا ہر بچہ ہر نوجوان اور امت کا ہر فرد یہ تعلیم اور اخلاق حسانہ سے وابستہ ہو جائے جب تک کہ ہم اس اہد و پیمان کے ساتھ اس مجلس سے نہیں اٹھیں گے میرے بھائی و دوستو اور بزرگو ایسی بڑی بڑی مجلسیں ہماری شو تو ہو سکتی ہے مگر اس کا کوئی فائدہ ہمارے معاشرے اور ملت کو نہیں مل سکتا ہے لہذا ہمیں اس اہد کے ساتھ اٹھنا ہے کہ ہم تعلیم کے میدان میں اپنے بچوں کی صحیح تربیت کریں گے ان کے ہاتھ سے موبائل لے کر ان کے ہاتھ میں کتاب تھمائیں گے میں آج بھی ایک پروگرام میں کہہ رہا تھا کہ جو قوم پڑھنے لکھنے اور کتاب کے ساتھ وابستہ ہونے کے عادی ہوگی وہ قوم دنیا میں حکومت کرے گی اور جو قوم پڑھنے لکھنے کے عادی نہیں ہوگی جس کا اخلاق اور کریکٹر اچھا نہیں ہوگا جو اپنے وقت کا ٹائم مینجمنٹ یعنی اپنے وقت کا صحیح استعمال نہیں کرے گی وہ قوم دنیا میں کبھی ترقی نہیں کر سکتی ہے